بسم اللہ الرحمن الرحیم ناجیناب کا مذہبان فیصل بنیر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج پپلز پارٹی اور مسلم لگ نون کے طرف سے کوٹلی شہر کے اندر ٹک ٹو کی جو تقسیم کا سلسلہ تھا وہ جاری تھا اور تقریباً جو ہے وہ شہری علکے میں یہ جو ٹکٹ ہے تقریباً کسی ہاتھ تک جو ہے وہ یہ مکامل ہو چکے ہیں اس وقت میں میں موجود ہوں وارڈ نمبر دس کے اندر وارڈ نمبر دس کے پہلے بھی دو تین پرامز آپ میرے دیکھ چکے ہیں اور آج مسلم لگ نون کے ٹکٹ ہولڈر وارڈ نمبر دس سے بڑے نوجوان متحرک لگی متوالے فاہد سلیم صاحب میرے ساتھ موجود ہیں اور ان سے گفتگو کریں گے کیونکہ پارٹی نے وارڈ نمبر دس کے اندر جو ہے وہ ان کے اوپر اعتماد کیا ہے اور بلا داخیر ان سے گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں فاہد سلیم سب سے پہلے تو آپ کو بہت مبارک کے آپ کو پارٹی کا ٹکٹ جو ہے وہ آپ نے حاصل کر لیا میں جاننا چاہوں گا کہ مسلم لگ نون ہی کیوں اور مسلم لگ نون کے ساتھ آپ کی جو دلچسپی ہے جو نسبت ہے اس کی کوئی خاص وجہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مسلم لگ ہی کیوں دیکھیں مسلم لگ ہے یہ آپ کوئی پتہ ہے کہ پورے پاکستان کے سب سے بڑی جماعت ہے اس کی جو کارگردگی ہے یہ شروع سے ازل سے لے کے آج تک اس کی کامیابی پوری دنیا دیکھ رہی ہے اس نے ایٹمی دماکے کیے جو بہت بڑی کامیابی آج پاکستان اگر دنیا کے نقشے میں موجود ہے تو اس کی بڑی وجہ یہ ہے سب سے بڑی وجہ اس لیے آپ نون کو پسند کرتے ہیں بہت بڑی یہ بات ہے اس کے بعد اگر آپ دیکھیں پاکستان کے انفرسٹرکچر جو ہے انفرسٹرکچر سے آ جاتی ہے جس میں موٹر وے آ جاتی ہے جس میں ہسپٹلز آ جاتے ہیں ہسپٹلز سے مراد یہ آپ کو راول پنڈی میں ہارٹ کا ہے اس طرح لاہور میں اس نے مختلف جوگوں میں نے بنائے ہسپٹلز ہوگے یہ عوام کی سہولت ہے اچھا فاسلیم آپ نوجوان ہیں ینگ ہیں اس وارڈ کے اندر آپ کو اپنے آپ کو منوانے کا ایک موقع ملائے آپ سمجھتے ہیں کہ جو پارٹی نے آپ کے اوپر اعتماد کیا آپ ان کو اچیو کر کے دکھائیں گے کامیاب ہو جائیں گے جی انشاءاللہ ضرور یہ میرے لیے بڑی فخر کی بات ہے کہ پارٹی میرے پر یقین کیا ہے میں اعتماد کیا ہے پارٹی کو اپنے جو مسائل ہیں سارے یہ سارے ہماری نظر میں ٹھیک ہے جو ملے کے مسائل ہیں یہ پارٹی پارٹی نے اس جیسے مجھے اس میں اعتماد میں لیا ہے کہ میں معاملات سارے سمجھتا ہوں ٹھیک ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی وارڈ کے اندر آپ کا مقابلہ کس کے ساتھ ہے مقابلہ فیصل پر مقابلہ آپ یہ سمجھیں کہ جو مسائل ہیں یہ جو ہمارے مسائل ہیں یہ کسی بھی طرح کے مسائل جو ہمارے وارڈ کے تو ان سب چیزوں کو یہ میں دیکھا میرے کسی خاص بندے خاص کسی سے کوئی ایسا مقابلہ میرا نہیں ہے اچھا یہ نہیں کہ آپ کا مقابلہ یہاں کے مسائل سے مسائل سے میں مسائل بھی بات کر رہا اچھا یہ بتائیں فاتس علیم کہ آپ جو ہے وہ ینگ ہیں اور کیوں مسلم لگ نون نے آپ کا انتخاب کیج کی کوئی خاص وجہ سب سے بڑی وجہ تو آپ نے خود جواب اس کا دے دیا کہ میں ینگ ہوں انرجیکٹک ہوں مسلم لگ نون کو ایسے بندے چاہیے یہ سمجھ تو آتی ہے اس کے علاوہ دیکھیں وہ ڈلیوری چاہ رہے ہیں اس وقت انہیں چاہیے جو بندہ فیلڈ میں جا کے کام کرے اور آپ کی پارٹی آپ کی پرفارمس سے مطمئین ہے دیکھیں میں ان کے لئے ڈلیور کر رہا ہوں میں جب سے یہ پارٹی بنی ہے تب سے میں ان کے ساتھ متحرک ہوں اچھا ازاد کشمیر کے اندر جب سے آئی ہے جی میں بالکل ایسے ہی ہم شروع سے ہیں اچھا چلے یہ تو سمجھ آ گئی امیدوار بھی ہو گئے ٹکٹ بھی مل گیا اپنی وارڈ کے مسائل کی ساتھ تک جانتے ہیں مسائل کے اگر بات کی جائیں تو بہت لمبی جوڑی لسٹ ہے اس میں تو سب سے بڑی بات آپ کو پتہ ہے نورملی جو ہے مین روڈ سے آٹ کے جو معاملاتیں سارے سڑکیں وہ ٹوٹی پوٹی ہی ہیں میں چاہوں گا کہ آپ کی آواز آپ کی وارڈ تک جا رہی ہے لوگ آپ کو سننا چاہتے ہیں اور لوگ سننا چاہتے ہیں کہ فاد سلیم وارڈ کی مسائل کو کس حد تک جانتے ہیں دیکھیں مسائل یہی میں آپ سے ذکر کروں کہ مسائل جو ہے نا آپ ایڈوکیشن دیکھ لیں ہمارے مطلب نوجوان جو ہیں ہمارے ملے میں مطلب ہی جو ہماری وارڈ اس میں کوئی سکول نہیں ہے اچھا کوئی سرکاری دار ہے سرکاری ایک سرکاری دار ہے لیکن ہمیں نورملی دیکھیں جیسے ار وارڈ میں ریڈ فانڈیشن دار ہے اس کا ہر سکول ہر جگہ پہ ہے لیکن ہمارے ملے میں وہ نہیں ہے دیکھیں ایسے ہی اس طرح آپ دیکھ لیں کہ کوئی بھی مطلب عورتوں کے مسائل ہیں عورتوں کے مسائل ہیں جس کا عام انسان کو بتا ہے ہم دیان نہیں دے رہے اس کے بعد دیکھیں پانی کے مسائل ایک تو پانی نورملی آ رہا ہے لیکن دیکھیں جس طرح آپ شہر میں جس طرح دیکھیں کوئی بھی وارڈ اس میں دیکھیں مختلف ارگنیزیشن ہیں جن نے پانی کے فلٹر پرانٹس لگائے ہوئے لیکن ہمارے سلکے میں کسی قسم کا فلٹر ہی لگا یعنی یہاں صاف جو پانی ہے پینے کے لئے وہ ایک مسئلہ ہے صاف پانی مسئلہ ہے اور ہر گھر تک پانی پہنچنا مسئلہ ہے ٹھیک ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس اس کا کوئی حل ہے کوئی وین ہے اپنی وارڈ کے حوالے سے دیکھیں میں میرے آنے کا یہ ٹکٹ لینا یا سیاست میں آنا اس کی جو وجہ بھی یہی ہے جب ہم انشاءاللہ جیتیں گے ہم اپنے دار اختیار کو دیکھیں گے ہمارے اختیار میں کیا ہے اس کے مطابق انشاءاللہ ہم وہ کچھ کریں گے کہ یہ وارڈ ہماری ایک کوٹلی شہر میں نمائی وارڈ بنے گی نوجوان فاد سلیم کے اوپر وارڈ نمبر دس کے لوگ کیوں اعتبار کریں گے دیکھیں میں جو ہماری فیملی ہے نا ہماری فیملی کا ایک پورے وارڈ میں ایک الگ سا نام ہے ٹھیک ہے یہ فیملی بہت اچھے الفاظ سے جانی جاتی ہے تو ایک بڑی ریزن جو ہے ہماری یہ ہے ہمارے اعتماد کریں گے اور انشاءاللہ ہم ان کی توقعات پر پورا اتریں گے ٹھیک ہے زبردہ سلیم اچھا فاد سلیم یہ بتائیں کہ فرض کریں آپ کو ایک ذمہ داری مل جاتی ہے آپ جیت جاتے ہیں تو کون سے بنیادی کاموں پر توجہ دیں گے وارڈ کے اندر میں ایسے ذکر کر چکا ہوں سب سے پہلے ہمیں ایڈوکیشن میں کونسلنگ آ رہی ہے ہمارے ینگ جنریشن جتنی میں آپ کو بتاؤں ابھی ہمارے جو وارڈ کے لڑکے ینگ جیسے جتنے پڑے لکھے لڑکے ہیں وہ ملک سے باہر جا رہے ہیں ٹھیک ہے اب ان کو ایسے یہاں پہ کوئی کونسلنگ کرنے والا نہیں ہے کوچنگ کرنے والا نہیں ہے جو ان کو بتایا کہ یہاں پہ کیا کیا ہو سکتا ہے تو وہ چیز ہم سب سے پہلے دیکھیں اگر نوجوان ایڈوکیٹڈ نوجوان اگر یہاں سے نکل رہے ہیں وہ ہمارا نقصان ہے اگر وہ یہاں پہ موجود ہیں ٹھیک ہے تو ہمارا ایک الگ سے مطبع ایک نام ہے جو بندہ باہر جا رہے ہو آپ کو بتا ہے اس کو کون جانتا ہے صحیح ہے اچھا فادسلیم بہت سیمپل ینگ مینے آپ عموماً سیاست کے اندر جو ہے وہ بڑی تنقید ہوتی ہے بڑی گالیاں سننی پڑتی ہیں فادسلیم گالیاں سننے کے لئے تیار ہیں دیکھیں یہ ایک نیچر ہے ٹھیک ہے یہ سیاست دان کو برداشت کرنا پڑتا ہے آپ کے اندر برداشت کا مدہ ہے برداشت اگر نہیں بھی ہے تو پیدا کرنا پڑے گا ٹھیک ہے یہ پیدا کرنا پڑے گا آج کل کے کارکنان جو ہے وہ ووٹر بڑی تنقید کرتے ہیں تنقید ہے لیکن انشاءاللہ ہم ڈیلیور کریں گے نا تو ان کی تنقید جو ہے نا وہ تحریف میں بدل جائے گی آپ کو یقین ہے کہ آپ ڈیلیور کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے مد مقابل جو امیدوران ہیں آپ کی وارڈ کے اندر اگر کہیں کوئی آپ کو کوئی مذاکرات کی دعوت ملتی ہے آئیے وارڈ کے لئے ایک ٹیبل پر بیٹھ کے بات کرتے ہیں تو بیٹھنے کے لئے تیار ہیں دیکھیں یہ تو میری ٹیم فیصلہ کرے گی کہ ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے کس کے ساتھ کس طرح پلان کرنا ہے تو اگر وہ کوئی آنا چاہتا ہے تو میں ان کو دعوت دیتے ہیں آج اچھا پارٹی تو آپ کو ٹکر تو پارٹی نے آپ کو دے دیا ہے پارٹی کے اہم افراد جو ان کے ساتھ آپ کے ملکاتے بھی ہوئی ہیں وارڈ کے اندر آپ کو یقین ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے اینڈ تک کھڑا ہونا یہ ان کی ضرورت ہے ہمارے ساتھ کیوں ضرورت ہے ان کی دیکھیں ان نے جیتنا ہے ہاں صحیح ہماری پارٹی نے جیتنا ہے ٹھیک ہے یہ میں اکیلے کی بات نہیں ہے میں اکیلہ ہوں کہ میں سب کچھ کر لوں گا یہ ایسا نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے یہ ٹیم کا کام ہوتا ہے جو سیاست ہے نا سیاست میں کچھ بھی ہے لیکن سیاست کی بات ہو رہی ہے تھی سیاست میں کوئی اکیلہ بندہ فرد ہے وائد کچھ نہیں کر سکتا ٹھیک ہے میں ہوں میرے ساتھ میری ٹیم ہے وہ سب ورک کرے گی ہماری دیکھیں آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ جو ہماری جو جتنے بھی جو اپر لیول لوگ ہیں وہ سب ایکسپیرنس لوگ ہیں ان کے پاس بہت ایکسپیرنس ہے چلانے کا معاملات جس طرح ہمارے گوھوں کہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ بہت ایکسپیرنس ہے وہ جانتے ہیں کہ ان نے کس طرح کرنا ہے ٹھیک ہے اچھا فاسلیم جب پارٹی نے آپ کو ٹکٹ دیا تو کوئی پارٹی کے طرف سے کوئی پیغام آپ کو ملا ہوگا کچھ کہا ہوگا پارٹی نے دیکھیں پارٹی کا پیغام کی جانتک بات آ رہی ہے پیغام تو آتے ہیں نا پیغام آتے ہیں پھر وہ کچھ شرائط پوری کرنی پڑتی ہیں جیسے کہ دیکھیں پارٹی میں مطلب ہی مسلم لگ نون بہت بڑی پارٹی یہ کوئی عام چلتی پھرتی پارٹی نہیں ہے جو ویسے اٹھا کے کہے جو آپ یہ لیں آپ ٹکٹ لے لیں آپ پہ لڑ لیں ہمیں بھی مطلب یہ چلنا پڑتا ہے کوئی آسان نہیں ہوتا ہے کہ مطلب ویسے کوئی کہے کہ مجھے کوئی ٹکٹ مر رہا ہے اور پارٹی نے مطلب ویسے دے دی ایسے پاسیبل نہیں ہے ایک تو آپ کی وارڈ میں پارٹی کے نمائیان لوگ موجود ہیں ایک کوٹلی شہر کے اندر آپ کی جو لیڈرشپ ہے نون لیگ کی وہ جہاں آپ کی وارڈ میں آئیں گے کمپین میں حصہ لیں گے آپ کے مدد کریں گے جی ضرور ہم نے دعوت دیں گے اور دیکھیں میں آپ سے یہ ذکر کر رہا ہوں کہ دعوت دینا یا ان کا آنا امارے لیے بہت ضروری ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ان کا ایکسپیرینس ہے وہ ہمیں ہمیں چلائیں گے آپ نے اس طرح کرنا ہے درست کا آپ نے بالکل بیشہ اچھا فہد سلیم جاتے جاتے آپ کا پیغام آپ کی وارڈ کے لوگوں تک پہنچ رہا ہے خواتین تک پہنچ رہا ہے فہد سلیم اپنی وارڈ کے ووٹرز کو کیا پیغام دیں گے میں یہی پیغام دوں گا کہ یقین یقین ضروری ہے ٹھیک ہے میں جس جذبے سے کھڑا وہاں یہ اللہ جانتے ہیں بہتر یعنی وہ آپ پہ کیا یقین کریں کہ فہد سلیم ڈیلیور کرنے میں کامیاب ہوں گے انشاءاللہ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ڈیلیور میں کروں گا میں جتنی میری میری طاقت ہے جتنے میری اختیارات ہوں گے اس سے زیادہ کوشش کروں گا آپ جو کہہ رہے ہیں آپ کی باتوں کا اثر آپ کی لوگوں پر آپ کے ووٹرز پر ہوگا ضرور یعنی کہ آپ کا جو چیلنج ہے آپ نے جو چیلنج کی ہے کہ خدمت کا چیلنج ہے ایڈوکیشن کے حوالے سے آپ نے بات کی آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ آپ کی باتوں پر یقین کریں گے دیکھیں وقت بدل گیا ہے اب اب وہ پہلے جیسی چیزیں نہیں رہی ایڈوکیشن ایک ضروری چیز ہے اگر آپ نے دنیا میں چلنا ہے تو ایڈوکیشن ضروری ہے فاصلی بہت وقت لوگ ناراض ہوتے ہیں سیاستدانوں سے بڑے گلے ہوتے ہیں کہ سیاستدان جھوٹ بولتے ہیں جھوٹے وعدے کرتے ہیں آپ کوئی جھوٹے وعدے تو نہیں کریں گے میں یہ بول رہا ہوں کہ جتنی میری ستطاعت ہے اس کے مطابق جتنا ہوگا میں کروں گا میں اس میں مطلب یعنی کوئی بڑی بڑی باتیں نہیں کہا رہا کہ میں یہ کر دوں گا نہیں میں اتنے جتنا میری اختیارات میں ہوگا بہت اچھے بڑی مناسب گفتگو اور فاد حسین کی جو سب سے اچھی بات جو مجھے لگی انہوں نے کہا جی کہ میں اپنی استطاعت کے مطابق بات کروں گا بڑی بڑی باتیں مجھ سے نہیں ہوتی اور بڑے بڑے وعدے بھی مجھ سے نہیں ہوتے انہوں نے فاد سلیم کے اوپر کیوں اعتماد کیا فاد سلیم کو ٹکٹ کیوں دیا اس کا فیصلہ یکیر وارڈ نمبر دس کے لوگوں نے کرنا ہے نئی ویڈیو میں آپ سے ملکات ہوگی لیکن فاد سلیم کے جو گفتگو ہم نے آپ کے سمجھے رکھی اس کے اوپر اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے کا اجازت دیجئے اللہ حافظ